تو فائنلی دوستو آئے تھلائیبہ رائنی کانت کی فلم انناٹے کو باکس اوپس پر ریلیج کر دیا ہے سو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھلائیبہ رائنی کانت کی فلم انناٹے کے پشتڑے بلڈ وائیڈ باکس اوپس کلیکشن کے بارے میں سو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ سوپریشٹار رائنی کان سر کے ڈائی ہارڈ فین ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں انناٹے جو کی ایک ایک ایکسن فیملی ڈراما فلم ہے اور اس فلم کو تمیل اور تیلگو دو لینگ میج میں ریلیج کیا گیا ہے حالانکہ دوستو اس فلم کو ہندی لینگ میج میں بھی ریلیج کیا جانا تھا لیکن دوستو ہندی برجن میں سوری بانسی جیسے ایک بگشٹ فلم ریلیج ہونے کے کاران اس فلم کو ہندی میں پوسپون کر دیا اب سائد جے فلم ہندی میں ایک دو ہفتے بعد ریلیج کی جا سکتی ہے اور اس فلم کی ریلیج دیٹ ہے دیوالی یعنی کی چار نومبر 2021 اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ڈائریکٹر سیوان ہے جو کی بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں اور اس فلم کو پریڈیوز کیا ہے سن پیکچرز نے یعنی کی کلانتی مرن نے اور اس فلم میں میوجک دیا ہے ڈی ایمان نے اور اس فلم کی لیڈنگ شٹار کاشٹ میں سپرشٹار رائنی کانت نائن تارا کیرتی سوریز اور پرکاس راج آپ لوگوں کو بتا دیں دوستو انہاٹی فلم کو لگ بگ ایک سو اسی کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا ہے اور دوستو ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی سکرین کاؤنٹ کے بارے میں تو دوستو اس فلم کی سکرین کاؤنٹ کے بارے میں آبی تک اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ اس فلم کو انڈیا میں کتنی سکرین ملی ہے لیکن دوستو اس فلم کو آبارسیز مارکیٹ میں گیارہ پچاسی سکرین پر ریلیج کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ سکرین ملی ہے اس فلم کو اب بات کریں اس فلم کے پھشٹڈے باکس آپس کالیکسن کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلا تو آپ لوگوں کو بتا دیں انہاٹی فلم سولو ریلیج نہیں ہوئی یعنی کہ اس کے ساتھ میں اینمی فلم بھی آج ہی ریلیج کی گئی ہے جس کی لیڈنگ اسٹار کاشٹ میں بسال اور آریا ہیں وہ بھی بہت بڑی سپر اسٹار ہیں اپنے آپ میں یعنی کہ رائنی کانت کی فلم اکیلی ریلیج نہیں ہوئی تو اسی کے ساتھ یہ فلم تھوڑا کم کالیکسن کر رہی ہے لیکن دوستو اس فلم میں رائنی کانت ہیں اسی کے سلتے یہ فلم بہت اچھا کالیکسن کر رہی ہے اگر رائنی کانت کی جرہ کوئی اور سپر اسٹار ہوتا تو یہ فلم اس طرح کا کالیکسن نہ کر پاتی آپ لوگوں کو بتا دیں دوستو یہ فلم اپنے پہلے دن انڈیا نیٹ کالیکسن کر رہی ہے تیس کروڑ دونوں ہی لینگ بس تامل اور تیل گوس ہے اور یہ فلم اپنے پہلے دن انڈیا گروز کالیکسن کر رہی ہے چالیس کروڑ اور یہ فلم اپنے پہلے دن بلڈ وائیڈ گروز کالیکسن کر رہی ہے پیانتالیس کروڑ تو اسی کے ساتھ سپر اسٹار رائنی کانت کی فلم پہلے ہی دن بلوک بسٹر ٹرینڈ میں جا رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دیں دوستو راجنی کان تا پھر سب بیک ہونے بالے ہیں ان کی روگوٹ 2.2 فلم کے بعد میں اب تک کوئی سی اچھی بڑی ہٹ فلم نہیں ریلیج ہوئی لیکن دوستو اب انہاٹے فلم ان کو پھر سب آپ سی دلانے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور بیسے بھی یہ فلم لوگڈاؤن کے بعد میں ریلیج ہو رہی ہے سو راجنی کان سر کے پاس میں ایک نیا ریکوڈ بننے والا ہے لیکن دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانا راجنی کانت کے کیریئر کیجئے انہاٹے فلم کتنی بڑی فلم بنے گی آپ لوگ اپنی راہ کمنٹ کر کر جرور بتانا